بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر teachers کتنے ہوں گے تو اس کے لئے بھی ہم نے بلکل اس کے پہلے questions کی طرح ہی اس کا method ہے کہ پہلے teachers ہے تو ہم نے teachers کا لکھ لیا ہے over student یہ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ ہم عاملے سامنے بھی teachers student ایسے بھی لکھ سکتے ہیں تو teachers کی ratio 1 ہے اور student کی ratio 15 ہے یہ ratio کو ہم 1 over 15 بھی لکھ سکتے ہیں تو میں نے 1 over 15 لکھ لیا ہے اب اگلی بات علیو کہہ رہے ہیں کہ if there are 675 students student نیچے تو اگر students 675 ہیں تو پھر teachers کتنے ہوں گے اس کا اب ہم نے یہ دینا ہوتا ہے کہ 15 کو کس سے multiply کریں کہ یہ آتا ہے تو جس نمبر کو 15 سے multiply کرنا ہے اسی نمبر کو ہم نے 1 سے multiply کرنا ہے تو اگر ہمیں یہ زبانی multiply کرنے میں مشکل ہو رہی ہو ہم 675 کو اندر رکھیں گے 15 سے divide کر لیں گے جو answer آئے گا اسی سے multiply کرنا ہے تو اس کو میں زبانی multiply کر لیتا ہوں 156 دا 154 دا 60 سینو بچہ اور 155 دا 75 یعنی 45 کو اگر 15 سے multiply کریں تو آپ جائے اس کو دوبارہ سے multiply کر لیں 15 کو 45 سے multiply کریں تو یہ 675 آتا ہے تو اسی طرح 1 کو بھی 45 سے multiply کریں گے تو 45 آجے گا یعنی number of teacher how many teacher are there اس کا آجے گا there are 45 teachers یہاں ہم ایسے کوئی ایک اندر سے لے دیں گے how many کو کاٹ کے یہاں پہ لے دیں گے 45 45 یہاں پہ 45 teachers are there تو اس طرح کی statement ہم اس question کے یہاں پہ نیچے لکھ دیں گے how many جگہ پہ 45 45 teachers are there اور اندر پہ جو question mark ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے اور full stop لگا دیں گے آپ کو ہم ختم کر دیں گے